انسان کتنا بھی سندر کیوں نہ ہو پرنتو اس کی پرچھائیں ہمیشہ کالی ہوتی ہے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھیں کیونکہ آپ کبھی اتنا لمبا نہیں جا سکتے کہ ساری گلتیاں خود کرنے کا موقع ملے ایک سمجھدار وقتی وہی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر ان کی وشیشتہ سے سیکھتا ہے ان سے تلنا اور ایشیا نہیں کرتا رادے رادے جی سبھی کو آپ سبھی کو نو وش کی ہاردک شوب کامنا ہے آج ہے فرس جنوری تو آج مورننگ کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں سوڈی کا ہلوہ کیونکہ فرس جنوری ہے نئے سال کی شروعات ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میٹھا بننا تو بنتا ہی ہے تو اس کے لئے میں نے لے لیے سوڈی سوڈی کو میں نے چھان لیا اور یہاں میں نے کچھ ڈرائی فوٹس بھی لے لیے ہیں جو میں ہلوے میں ڈالوں گی اور گھی بھی لے لیا ہے تو سوڈی کو میں سنیری ہونے تک بھونوں گی گیس پر کم گیس پر ہو یہ دیکھو سوڈی بھوننی شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی سی ریڈنیس آنے شروع ہو گئی ہے تو اس میں میں اب ڈال دوں گی گھی دیسی گھی کا بنا رہی ہوں تو دیسی گھی ڈال دیا اس میں میں نے اور اس کو پھر میں چلاتی رہوں گی تھوڑی دیر اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں پانی ہلکا نیوائی کر کے بھی پانی ڈال سکتے ہیں پھر میں نے ڈال دیا تھا یہاں میں نے اس کو گھی کو ڈال دیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا چلاتے اس کو ہلوے کی سب سے کاسیس بات ہوتی ہے کہ اس میں اس کو چلاتے رہنا چاہیے تاک یہ ایکول سا ہو رہا ہے تو یہاں میں نے چینی وگرہ بھی لے لیا ہے ڈرائی فورس بھی لے لیا ہے کشمش گدام کاجو اور یہاں گھی ڈال کے ہلوے کو بھون لیا ہے تھوڑا تھوڑا ہلوے کو سوجی کو بھون لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا پانی تو پانی ڈال کر میں تھوڑا دیر چلاؤں گی اس کو اور یہ دیکھنا اس کا بلکل ٹیکچر چینج ہو جائے گا چلاتے چلاتے کیونکہ گھی سوجی اور پانی تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تب میں اس میں ڈال دوں گی چینی یہ دیکھو تینوں چیز ڈالنے سے ہی اچھا ٹیکچر آگیا اور اس میں 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 نے ڈال دیا چینی چینی کو تھوڑے دیر چلاؤں گی اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں ڈرائی فوٹس تو اس طریقے سے میں نے سوجی کا ہلوہ بنا لیا میرے کو گاجر کا ہلوہ بنانا تھا پر میں گاجر لے کے نہیں آئی تھی پر کوئی بات ہی نہیں نیکس ٹائم جب بناوں گی تو گاجر کا ہلوہ ہی بناوں گی کیونکہ گاجر بھی اب آگئی ہیں منڈی میں ابھی میٹھا جروری تھا کیونکہ لڈو گپال جی کو بھو بھو میٹھے کا تو اس لئے میں نے سوجی کا ہلوہ بنا دیتے ہیں تو اس کے لڈو گپال جی کو بھوگ لگا دوں گی اور یہاں میں ڈال دی ہوں یہ دیکھو کیسے بن گیا ہلوہ یہاں میں نے ڈال دی کشمیش پانی سے دھوکے بھوکے رکھ دیتی تھوڑی دیر کے لیے اور میں نے ڈرائی فوٹس بھی کٹ کر لیا تھوڑے تھوڑے بارک بارک اور اس کو بھی میں ڈال دوں گی اس میں اور اس کے بعد لگا دیا تھا کانا جی کو بھوگ پہلے سب سے پہلے کانا جی کو ہی بھوگ لگایا ہلوے کا اور اس کے بعد ہم سب نے بھی آج سوجی کے ہلوے کا ہی ناشتہ کیا آپ سب لوگ بھی کر لیجئے نئے سال پہ میٹھے سے شروعات سال کی اس کے بعد ہم سب نے ناشتہ اسی کا ہی کرا ہلوے کا ہی بچے نے کیا دیکھو میں نے کانا جی کے لیے بھی نکال دیا توڑا ہلوہ اور پتی دیو نے لگا دیا تھا کانا جی کو بھوگ موسیقی 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 ہم لوگ تھوڑی دیر میں دوپ میں بیٹھ کے تھوڑی در باتے بہتر کی اچھے سے دوپ میں بیٹھ گئے تھے ممی جی کے ساتھ ہی اچھے سے دوپ میں بنا رہا ہوں آلو، گاجر، مرٹل، شنگلا، مرچ اور یہ توڑی سبجیاں میرے پاس رکھی ہوئی تھی میں سبجا کہ ہم آج اسی کی سبجی بنا لیتے ہیں اور ناشتے میں آج اسی کو پائیں گے یہ آپ نے آج اسی کو بھی شمک لگا لیا ہے اسی کو پائیں گے آج اسی کی سبجیاں بھی فینش ہو جائیں گے اور یہ آج اسی کی سبجی بن جائے گی ناشتے میں اور لنچ میں بھی آج اسی کی کھائیں گے جاتا لگا آپ کو سبجائے ویڈیو کمیٹ کر کے ضرور پتانا اسی موقع سی آلو گاجر مرٹل کی سبجی اسی کی سبجائی موسیقی 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 موسیقی